اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لباس کے اندر اریا اور دکھاوے کا انصر نہیں ہونا چاہیے اور لباس کے اندر تکبر کا انصر نہیں ہونا چاہیے وہی لباس لباس تو تقوی ہو اپنی میں اور اپنی بڑھائی کے لیے اگر لباس پہن لیا انوانا والو بنیات عمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے میرا دین مجھے اچھا پہننے اورنے سے منع نہیں کرتا آگئی جا کے بات ہوگی آگئی جا کے بات ہوگی اللہ مجھے اچھا پہننے اورنے سے منع نہیں کرتا لیکن اگر لباس بناتے وقت میری نیت یہ ہو گئی کہ میں اپنے مال کا اظہار کر دوں اپنے ریفائنڈ اور اپنے ٹالنٹڈ اور اپنے سمارٹ اور اپنے پالشت ہونے کا تکبر میرے اس لباس کا بس منظر بن گئی میں لوگوں کو یہ ثابت کر دوں میں بڑی ریفائنڈ ہوں میں لوگوں کو یہ پروف کر دوں کہ میں ان سے زیادہ کیری کرنے کا طریقہ جانتی ہوں اپنے کسی اکڑ کسی گھمانڈ کسی تکبر یا کسی کو دوسرے کو خاطر نہ لانے کے حوالے سے کسی سے اپنے آپ کو وان اپ ثابت کرنے کی نیت سے جا لباس بنایا جاتا ہے میں نے اپنی دیورانی سے بہتر پہن کے جانا ہے اس کی شادی پر کیوں یہ ہے تکبر کا لباس میرا لباس اس دعوت میں بہترین ہونا چاہیے میری بیٹی کی رخصتی پر میری بیٹی کا برائیڈل ڈیس دہ بیسٹ ڈریس ہونا چاہیے پوری برادری میں کبھی کسی کا ایسا نہ ہو یہ ہے تکبر کا لباس جو بنایا ہی تکبر کے لیے اپنے تفاخر اپنے فخر کرنے اترانے کے لیے جو لباس بنایا جائے گا یہ تکبر کا لباس ہے یہ تقویٰ کا لباس نہیں ہے گبری آئی اللہ کی ساتھ اس کے بعد ریاں اور دکھاوے کے لیے جو لباس بنایا جائے گا وہ بھی لباس اتقویٰ نہیں ہے اپنا مال دکھانے کے لیے اپنا ٹیس دکھانے کے لیے کوئی بھی چیز اپنی ڈیمنسٹریٹ اور اگزیبٹ کرنے کے لیے اپنا فگر دکھانے کے لیے اپنی جوانے دکھانے کے لیے اپنا حسن دکھانے کے لیے اور میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ آج جو لباس دکھایا جاتا ہے اپنے مال کے لیے دکھایا جاتا ہے تو کسی بھی چیز کے دکھاوے کے لیے اگر مال لباس پہنا گیا حدیث کا حوالہ کیا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شورت کا لباس پہنا شورت کا لباس کیا ہوتا ہے کہ میں پہنوں تو بس میرے لباس کی واہ واہ ہو جائے لوگ کہیں جیسا یہ پہنتی ہے نا ویسا تو کوئی بھی نہیں پہنتا یا میں پہن کے جاؤں تو اگلے ہفتہ میرے لباس کے ڈنگ کے آئے اس نے تمہیں یاد ہے تم نے دیکھا تھا اس نے کیسا پہنا تھا یا دور سے ہی لوگ کہیں جیسے یہ ہوتی ہے ویسے ساری محفل پہ آگئی اور چھاگئی جیسا یہ یہ ان جذبہ یہ میں آپ کو اس لئے جملے بتا رہی ہوں کہ یہ متحرک ہیں آج یہ متحرک ہیں آج جملے نا تو لہٰذا جس نے شورت کا لباس پہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن زلت کا لباس پہنائے گے اور جس نے شورت کی نہیں سادگی کا لباس پہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وعدہ فرمایا کہ جس شخص نے مالی استطاعت کے باوجود کہ نہیں اس کی جیب اجازت دیتی ہے اس کا شوہر بھی اس کو پیسے دے دیتا ہے اس کی اپنی بھی جیب اجازت دیتی ہے اس کی مالی ایفورڈیبلیٹی ایکنومک ایفورڈیبلیٹی ہے جس شخص نے مالی استطاعت کے باوجود سادگی کا لباس پہنایا تو قیامت کے دن میدانِ حشر میں اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس دکھا کر کہیں گے آج تو اپنے لئے منتخب کر لے تو اپنے لئے جو لباس پہننا چاہتی ہے کیا چاہتا ہے اللہ 들어� above اللہ 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 حوالہ